بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بس لائیف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی آج ایک نیوز سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں الحمدللہ کے اچھی خبر ہی ہے الحمدللہ آستہ آستہ بھائی تمام تار جو پبندی ہیں تھی ان کو ختم کیا جا رکھا ہے اور عوام کو مزید سہوریہ دی جا رکھی ہیں اور مجھے پوری امید ہے نومبر کے اندر ہی انشاءاللہ فلیٹس بحال ہوں گی اور ہو بھی جانے چاہیے آپ کو پتا ہے جی نومبر کے آخر میں یعنی تیس طریقے کے اوپر اکامہ اور چھوٹی بھی بندوں کے ایک سپائر ہو رکھے ہیں تو بہرحال آج کی نیوز کے مطلب بات کر لیتے ہیں وہ یہ جدہ کے ائرپورٹ کے اوپر یہ سہولت مطارف کروا دی گئی ہے اگر آپ جدہ سے سفر کرتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا بنگلد اس کے لیے یا کہیں بھی اور کے لیے تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ حال ہی میں میرا ایک دوست جا چکا ہے جی اس کا بھائی چار پانچ کلو سمانت زیادہ تھا تو اس نے نکال کر پھر پیچھے جو ساتھ اس کے یعنی اس کا دوست اس کو چھوڑنے گیا ہوا تھا ائرپورٹ کے اوپر اس کو واپس کیا تھا تو ابھی ائرپورٹ کے اوپر بھائی کارگو کی سربس مطارف کروا دی گئی ہے اچھا یہاں پر اس کے مطلب آپ کو کچھ پکچر بھی میں دکھاتا جاؤں گا ہوگا کیا بھائی اگر آپ کا وہاں پر دس کلو بیس کلو سمانت زیادہ ہے تو آپ اس کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ تو پھر آپ کے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں تو اگر آپ وہاں پر باہر آتے ہیں باہر سائٹ پر کارگو کا یہ بنا دیا گیا ہے وہاں پر سسٹم تو وہاں پر آپ اسے کارگو کے طور پر جمع کروا دیتے ہیں جو کہ جہاز کے تھرو ہی جائے گا جس کا سات ریال یا آٹھ ریال پر کیجی کے حساب سے وزن ہوگا دس کلو ہے آپ کو آپ اندازہ کیجئے ستر اسی ریال آپ کے لگیں گے سو ریال لگ جائے گا تو پیکنگ تو آپ نے اس کی پہلے سے ہی کی ہوئی ہے تو بھائی وہ ایک سو ریال کے پچاس ریال کے سو ریال کے آراؤنڈ میں آپ کا پانچ دس کلو وزن آرام سے چلا جائے گا آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سمان ابھی میں کیسے لے کر جاؤں اس کو پیچھے بھیجوں کسی کے ہاتھ وہ بعد میں کسی اور جگہ سے اس کو کارگو کرے گا وہ ایک ماہ بعد ملے گا تو یہ سسٹم ابھی ختم ہوگا آپ اگر وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ اگر وہاں پر یہ سہولت لینا چاہتی ہے تو وہاں پر آپ جدہ ائر پڑ کے اوپر آپ کو یہ سہولت بھی ابھی دے دی گئی ہے